اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان بیٹھ ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہرانے والی انفرمیٹیو مل سکے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اصیل بچے جو نا تیس دن میں کس طرح تیار کیے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے دوستو یہ جو نا پالنے بہت مشکل ہو جائے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی جو نا انٹریسٹنگ ہونے والی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو نا چھوٹے بچے یا چکس ہوتے ہیں جو مرگی کے ان کو بڑا کس طرح کیا جائے اور کتنی جلدی وہ جو نا بڑے ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری معلومات دینے جا رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی کمال کی جو نا فارمولا ہے یا کراک ہے اگر آپ اس کو اپنے جانوروں کو دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے جو نا چوزے وغیرہ وہ دنوں میں جو نا تیار ہو جائیں گے اب آپ جو نا اس کی فکر نہ کریں کہ ہمارے بچے کیس طرح تیار ہوں گے لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ٹرک کو جو نا آپ نے تقریباً بیس یا پندرہ دن جو نا اپنے چوزوں کو لگتار کھلانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس سے جو نا آپ کے چوزے انشاءاللہ ڈبل ہو جائیں گے آپ کو جو نا ان کی کیئر میں بھی جو نا کوئی مسئلہ نہیں آئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا فیڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بچوں کو تیار کرنے کے لیے جو نا میں استعمال کرتا ہوں دوستو بہت سے لوگ جو نا مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کے بچے میرے دوستو وغیرہ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اور آپ کے بچے ماشاءاللہ سے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں یا بچوں کو کیا کھلانا چاہیے اس طرح کے اکثر سوال ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور آج ہم انہی کے اوپر جو نا ویڈیو بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو تمام جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں نا ان کا جواب ملے گا اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو بہت ہی کمال کیا آپ نے ویڈیو کو انٹ اگر دیکھنا اور دوستو یہ فارمولا آپ نے بھی اپلائی کرنا انشاءاللہ آپ کے جو چوزے ہیں نا وہ دن و دن میں نا ڈبل ہو جائیں گے انشاءاللہ سے دوستو ہم جو فیڈ تیار کرنے جا رہے ہیں نا یہ آم سی فیڈ ہے گھر میں آپ آسانی سے اس کو جو نا تیار کر سکتے ہیں نا اس پہ زیادہ خرچہ آتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے دوستو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اگر ہم فائدوں کی بات کریں تو دوستو جو بچے ہوتے ہیں نا چکس وہ سردی کو برداشت نہیں کر سکتے آج کل موسم جو نا کچھا پکا ہے تو آپ یہ والی فیڈ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو جو نا سردی محسوس نہیں ہوگی یا سٹنڈ وغیرہ سے جو نا وہ محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو نا بچوں میں جو نا پروٹینز یا ویٹامنز کی جو کمی ہوتی ہیں نا وہ کمی بھی اسی سے پوری ہو جاتی ہے یہ فیڈ ہی بہت جو نا بچوں کے لئے مفید ہے میں اپنے چکس کے لئے یہی جو نا ہمیشہ سے تیار کرتا ہوں ابھی میری جو نا مرگیاں اور بھی الحمدلیلہ سے بچے نکالنے والی ہیں تو ان کے لئے بھی میں ہمیشہ سے یہی جو نا فیڈ تیار کرتا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا انشاءاللہ سے کیونکہ میرے بچے ہمیشہ سے جو نا تندرست اور جو نا ڈبل ہو جاتے ہیں الحمدلیلہ سے آپ بھی یہ ٹرک ازمائیں انشاءاللہ آپ کے بچے بھی ڈبل ہو جائیں گے اچھا دوستو آپ نے کرنا کچھ ہیوں کہ آپ نے ایک دیسی انڈا لے لینا اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اُبال لینا جس طرح ہم کھاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اُبال لینا اور آپ نے کچھ دو تین رس لے لینا ایک انڈے میں ٹھیک ہے دوستو اور ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا رس کو آپ نے چورا چورا کر کر اس کو انڈے کے اندر مکس کر لینا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا بچوں کے چوزوں کے گلے میں بندش پیدا نہ کریں اس طرح کا آپ نے نہیں کرنا آپ نے اس کو بلکل مکس کر لینا یعنی جو خوشک ہو جائے آپ نے اس طرح کا بنا لینا دوستو یہ فارمولا بہت ہی مفید ہے جانوروں کے لیے آپ نے ہمیشہ سے یہ اپلائے کرنا انشاءاللہ آپ کے بچے بھی ڈبل ہو جائیں گے دوستو اس فیڈ کی جو امپورٹن بات جو اس میں کوالٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جن چکس کے یا بچوں کے پورٹ بند ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے دوستو یہ ایک نرم گزا ہوتی ہے جو انا آسانی سے چکس ویرا اس کو حازمہ کر جاتے ہیں اسی لیے دوستو یہ بہت ہی حازمہ دار بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے دوستو فیڈ کو دیکھتے ہیں اب یہ دوستو تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو جو انا اپنے چکس کیلئے لے کے جاتے ہیں کیا چکس کھاتے بھی ہیں یا ہم نے ویسے ہی بنا لی ہے چلیے دوستو پھر ہم لے آئے ہیں اب اس کو اپنے چکس کے پاس دیکھتے ہیں کھاتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے جو انا دوستو یہ چکس کھا رہے ہیں میں نے جو انا اپنی مرگی کے نیچے تقریباً چودہ انڈے رکھے تھے الحمدللہ سے مرگی نے بھی جو انا چودہ میں سے چودہ وچے ہی نکالے ہیں بہت خوشی کی بات ماشاءاللہ سے اس کے لئے بھی میں نے پیچھے جو انا ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے کس طرح انڈوں کو جو انا مرگی کے نیچے رکھنا ہے چلیے دوستو وہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک ورنہ جو انا اس کو ضرور دیکھیے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو انا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی دیئے گا تاکہ جو انا دوسرے دوست ہمارے ہیں یا اصیل شکرین ہیں ان کو بھی جو انا یہ اس طرح کی فیڈ کا پتا چلے کہ ان کے جانور بھی جو انا ماشاءاللہ سے تیار ہو جائیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور دوستو کمنٹ ضرور کی دیئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ